السلام علیکم یہ گھڑیاں دیکھیں ماشا سبحان اللہ کیا ہوا پوری فٹنس ایکسرسائز ہے اس زگہ سے ڈیلی آنا اور جانا کو یہ آپ کو پیچھے کلاک ڈاور بھی دیکھ رہا ہے اگزیکٹلی یہ علاقہ جو ہے جبل عمر کی بیک سائیڈ ہے جبل عمر پلانا ہے اس کی بیک سائیڈ پلاتی ہے ہے یہ اور یہاں آپ کو دکانے بھی ملتی ہیں لانٹری بھی ملتی ہیں ریڈ ریسر بھی دکانے بھی ملتی ہیں یہ ایک مسجد بھی بہت پیاری سی بنے بھی میری آسر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑکایا شدید تھکن کا شکار ہوا ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ جاؤں گا چلنا پاؤں گا ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں شکریہ یہ خیرات کرنے والی کومہ میں سے ایک ہیں بلکل درست بات آئی ہے پاکستانی بہت خیرات کرتے ہیں اس میں اگر یہ بات شامل کرنے تو غلط نہیں ہوگی پاکستانی بلکل غلط طریقے سے خیرات کرتے ہیں بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں غلط ہاتھوں میں اپنے پیسے دے دیتے ہیں موظمہ میں ایک مسجد میں بیٹھے ہیں مصفلا علاقے کا نام ہے یہ ایک نوائی علاقہ ہے اور دیکھا جائے تو ورکنگ کلاس کی کوئی ڈائنے کی جگہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھار ہیں لیکن اس علاقے میں بھی جو مسجد ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں فریزر ہے اس کے ساتھ پیٹس پڑھے ہیں پانی کی بوتلوں کے بوتلیں اور فریزر کے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک بوتل لے سکتے ہیں یہ رکھی ہوئی ہے چہرہ ٹی کے لئے بہت گرم علاقہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بوتل ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو پہ بھی نمازی آئے اس کو یہ پوٹ اتنا سے اجازت ہے کہ اس فریزر میں سے جا کے ایک پانی کی بوتل کو لے اور اپنی پیاس میں جا لے یقیناً روزے کے وقت تو نہیں لوگ پیتے ہوں گے جس طرح کل آئے ہیں انہوں نے بوتل پکری ہے اور آرام سے چلے گئے یہ طریقہ ہے چیارٹی کرنے کا میں بہت متاثر ہوں عربوں سے چیارٹی کے معاملے میں ان کو اتنا اچھی طرح سے چیارٹی کرنا آتی ہے مثال کے طور پر ہر مہن میں آپ ٹی بی پہ بھی دیکھتے ہوں گے جو دوست ماشاءاللہ جا رہے ہیں ساتھ اتحاصل کرتے ہیں وہاں مختلف کلر کی یونی فارمز میں ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں ایک گرین کلر کی یونی فارم جن پہ وائٹ کلر کی پٹی بھی لگی ہوتی ہے وہ ورکر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں صفائی کرنے کے لئے آپ دیکھئے گا کہ عرب بڑے اچھے انداز سے ان قریب ترین ورکرز کے پاس جائیں گے اور ان کی تھیلی پہ کبھی پانچ ریال کبھی دس ریال رہ کے چھپ کر کے نکل جائیں گے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ان ورکرز کے چہرے کتنے کھل جاتے ہیں انہیں تنخائیں بہت کام ہوتی ہیں چھوٹی نوکری کرنے کی صفائی کرنا بہت مشکل طلب کام ہے لیکن تنخواہ کچھ نہیں ہوتی ہے یہ لوگ ہیں صحیح طرح اخدار کہ آپ ان کی مدد کریں ہم ہٹے کٹے فقیروں کی مدد کرتے ہیں ملک دشمن تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ہم ان کو چندے دے دے کر آئیں آپ بھی اللہ تعالیٰ کو بھی طرف لائے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ سب لوگوں کے لئے سبق ہے کچھ کہ ہم ہماری مسجدوں میں بھی احساس رکھے جا سکتے ہیں ان میں بھی ٹاپانی کی ٹھنٹی بوتلیں اور نمازی آرام سے وہ لے کے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم لوگ بھی خیرات کرنا سیکھیں اور وہوں سے سیکھا جا سکتے ہیں بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں میں نے نماز اثر پڑھ لیا اب یہاں سے اٹھنے لگا میں کوشش کروں گا یہاں سے ہرم کے آس پاس کہیں جاؤں اور وہاں سے افتار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے مدینہ شریف کی باس لے رہے ہیں یہ دیکھیں افتاری کی تیاری سل رہی ہے سامنے انکل سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس افتار کے لئے سمان کی ترتیب دے رہے ہیں ہم بھی کو دربانی کی لیں گے یہاں سے ٹھنڈی کی گئی کو دیکھیں میں نے اپنے اسے چنہیں لے وہ اس کے لئے ہیں آپ آپ درم میں داخلے کی اجازت ہے کہ اس ٹیم نہیں ہوگی کیونکہ اس ٹیم وہ سٹرکٹلی ان لوگوں پر جانے دیتے ہیں جنہوں نے امرہ کیا دیا یہ دیکھیں یہ اس ٹیٹ پورڈ کا سٹار لگا ہے پرکوڑے ہیں یہ تان سرو ہے یہ سر ہے شام کے باتے ہیں ہندی ہی لوٹ آتی ہے سلام علیکم بھائی کوئی پاہ مساج کرنے والی کچھ چیز ہے خوٹ مساجر ہے کوئی مساج کرنے والی آئیٹم ہے کوئی مساج کرنے والی آئیٹم ہے کوئی کچھ پہل ہے میں لگتا ہے کہ یہ خرم کو جاؤ رہے ہیں خرم کو کون سا راستہ جاتا ہے یہ دیکھیں شیڑیاں چڑھتی ہی گھرے انگرون شہر سمیل کی جلتا ہے یہ روٹیوں کی دکان ہے پاکستانی انداز کی خمیڑی روٹیاں لگ رہی ہیں لائن لگی ہوئے اس پر اللہ محفظ نہیں دے رہا کافی بڑھا ہوتل ہے یہ اگر پاکستانی ہوتل پر آگیا جی پاکستانی ہوتل درجنوں کے انداز تداز میں کھولے ہوئے ہیں مزے کی بات ہے کہ وہاں پر سٹاو جائے رہتا ہے کہ پاکستانی ہوتلوں میں تو ویٹر رہے ہیں وہ کنگیلی ہیں انداز کی کچھ لا کوئی اور ہی رہے ہیں نام پاکستانی ہوتلی ہے کم لوگ ہیں کہ پاکستان سے آگے اور کے باتے ہیں یہ ایک اور دیکھیں سیٹو میں ملی گریہ ملی گریہ